بسم اللہ الرحمن الرحیم لیٹس اپ ڈیٹ ہے اس کے بارے میں یقیناً جو الڈی اے سٹی کے پلارٹ ہولڈر ہیں سٹیک ہولڈر ہیں ان کے لیے بڑی ایک جامعہ اچھی نیوز ہے اور ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ستلوج روڈ ستلوج روڈ کے بارے میں ہم کمپلیٹلی بات کریں گے ویسے ہم کوشش کریں گے کہ نقشہ کے ذریعے بھی آپ کو نا اپنی ویڈیو کے اندر ہم اس میں بتائیں گے ستلوج روڈ بقاعدہ طور کے اوپر ڈیڑھ سو فٹ کا روڈ ہے جو ڈبل اے بلوگ ہے جیسے ہی جو ڈیفنس روڈ ہے ڈیفنس روڈ نیو ڈیفنس روڈ ہے وہاں سے یہ روائل ریزیڈنشیا کے بالکل تھوڑا سا اپوزٹ سائٹ پہ ککے زئی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے ککے زئی ہاؤزنگ سوسائٹی کے ساتھ سے ڈیڑھ سو فٹ روڈ نیو ڈیفنس روڈ کے ساتھ لنک کر کے آگے سیدھا رنگ روڈ کے ساتھ رنگ روڈ کا جو الڈی اے سٹی کا انٹرچینج بنے گا الڈی اے سٹی انٹرچینج اور تین سو فٹ کا روڈ بھی وہاں سے ہی سٹارٹ ہوگا تو یہ ڈیڑھ سو فٹ روڈ وہاں سے بنتا ہوا اقبال سیکٹر کے ڈبل ڈی بلوگ کا جو راؤنڈ آباوٹ آتا ہے وہاں تک بن چکا ہوا ہے جو رنگ روڈ کے دوسری سائٹ والا دیفنس روڈ والا سائٹ ہے وہاں پہ کارپٹ روڈ ہو چکا ہے اور جو یہ ڈبل بی والی سائٹ ہے یہاں کے اوپر کنکریٹ وغیرہ ڈل گیا ہے اور آگے راؤنڈ آباوٹ کے لیے بھی انہوں نے ساری کنکریٹ وغیرہ ڈلا ہوا ہے اس کو اب ویورز جو تین سو فٹ روڈ ہے نا تین سو فٹ روڈ تو اس کے اندر تھوڑا سا زمین کا ایشو ہے موزہ تور وڑیچ آ رہا ہے تور وڑیچ کی وجہ سے ابھی تین سو فٹ روڈ کے اندر کوئی معاملات ایسے ہیں جس کو فوری طور پہ بنانا تھوڑا سا مشکل ہے ڈیفنیٹلی بننا تو ہے یہاں پہ اتنا بڑا ایک روڈ انہوں نے نکالا جہاں پہ ایل ڈی اے کا ذاتی تقیباً کچھ چار ہزار کنال کا کمرشل حب ہے وہ بنے گا تین سو فٹ روڈ لیکن اس سے پہلے جو ہے پلاننگ میں وہ یہ ہے کہ ستلوج روڈ جو کلیر لینڈ کے اندر ہے کیونکہ ادھر سے وہ موزہ کچھا کے اندر آتا ہے صدر کے اندر آتا ہے پھر باقی جو زمین ہے وہ ساری آ جاتی ہے پنجو کے اندر موزہ پنجو کے اندر جو کہ کلیر ہے اس کے بعد تھوڑی سی زمین جو رکھ جھڑو کے اندر آتی وہ بھی ساری کلیر ہے تو ایل ڈی اے کا پلان یہ ہے کہ ستلوج روڈ کو آنے والے تقیباً کوئی تین سے چار مہینے کے اندر انشاءاللہ اس کو کیونکہ یہ آدھے سے زیادہ دونوں سائٹ سے بنا ہوا ہے ایک جو کے بلوک ہے ایل بلوک ہے اور تین سو فٹ روڈ ہے اس کے ساتھ سے یہ بنا ہوا ہے جی ون بلوک تک یہ بلکل کمپلیٹ ہے بلکل نہر نہر تک اپروکسیمیٹلی بنا ہوا ہے نہر سے جو تھوڑی سی سائٹ ہے آگے والی اقبال سیکٹر میں ڈبل سی کے جو ہے ڈبل سی بلوک ہے ڈبل بی کے راؤنڈ باؤٹ تک یہ بنا ہوا ہے تقریباً ایسا کہنا میرے خیال سے کوئی زیادہ نہیں ہے کہ یہ تقریباً ایک کلومیٹر کا پیچ ہے جو ابھی تک نہیں بنا باقی سارا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہوئے روڈ بنا ہوا ہے اس کا یہ پلاننگ میں ہے کہ اس کو پہلے بنا دیا جائے اگر یہ ستلوج روڈ بنے گا تو ڈیفینٹلی جو رنگ روڈ کے ساتھ ڈیفینس روڈ کے ساتھ اس کا جو الڈی اے سٹی کا انٹرنس ہے وہ مزید ایکٹیو ہو جائے گا ایکسیس جو ہے وہ زبردست ہو جائے گی اور جو گریویارڈ موڈل گریویارڈ شہر خموشہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہی لگ رہا ہے ڈبل اے بلوک کے ساتھ تو ڈیفینٹلی جو ستلوج روڈ کے بننے سے اس کے اوپر بہت زیادہ اچھا ایمپیکٹ آئے گا ویورز اگر ہم بات کرتے ہیں ملٹیپل انٹرنسز کی اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو فروزپو روڈ کا انٹرنس ہے اس کے بعد گجو متہ کا جو انٹرنس ہے پھر چناب روڈ کا بھی ہے پھر اس کے بعد تین سو فٹ روڈ والا تھا لیکن جو پریکٹیکلی اب یہ ستلوج روڈ کو الڈی اے نے پلان کیا کہ اس کو بنا دیا جائے اس کے بننے سے دیفنیٹلی جو اقبال سیکٹر کا ڈبل اے بلوک ہے ڈبل اے بلوک کے اندر پوزٹیوٹی آئے گی ڈیفنیٹلی اور اس کے بعد ڈبل بی بلوک بھی ہے اور ڈبل سی بلوک بھی ہے یہ تینوں بلوک جو ہیں آپ اقبال سیکٹر کے یہ اگر آپ اس کا انفر سیکٹر دیکھیں ایک سائٹ پہ ستلوج روڈ ہے اور ایک سائٹ پہ چناب روڈ ہے اور درمیان میں جو آ رہا ہے وہ کنہار روڈ ہے اور رنگ روڈ گزر رہا ہے تو یہ بہت ہی پرائیم لوکیشن کے حامل بلوک بن جیں گے اقبال سیکٹر کے تو یہ تھوڑی سی انویسمنٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں اگر دیکھتے ہیں تو آپ ڈبل بی بلوک ڈبل اے اور ڈبل سی کے اندر آپ انویسمنٹ کر کے رکھیں تو آنے والے چار پانچ سال کے اندر بہت اچھا ریٹن یہاں پہ ملے گا کیونکہ جتنی بھی پرائیوٹ سوسائٹیز ہیں وہ انہی روڈ کے اوپر الڈی اے سٹی کے اوپر ہی ڈپینڈ کر رہی ہیں تو یہ ستلج روڈ جیسے ہی بنے گا دیفنیٹلی اس کے اوپر اقبال سیکٹر کی فائلز بھی ہیں پلوٹ بھی ہیں ان کے اوپر بہت پوزٹیو ایمپیکٹ آئے گا اور جو مینلی بینیفٹ ہے وہ جینا سیکٹر کے پلوٹ ہولڈر جو ہیں ڈیفنیٹلی اگر آپ نے ڈیفنس روڈ والی سائٹ پہ موو کرنا ہے یا آپ کسی سائٹ پہ بھی کریں گے تو یہ ڈریکٹلی جو لنک ہے یہ ایک خنجراب روڈ کے ساتھ یہ ستلج روڈ لنک ہے خنجراب روڈ کے ساتھ بھی لنک ہے اس کے بعد پھر یہ تین سو فٹ روڈ کے ساتھ بھی لنک ہے پھر جو ال بلوگ ہے ال بلوگ کے ساتھ بھی یہ ڈریکٹلی سیونٹی فٹ روڈ کے ساتھ بھی لنک ہے ال بلوگ کے بلوگ جو ہیں یہ ڈریکٹلی لنک ہے آگے کیو بلوگ تین سو فٹ روڈ ہے وہ بھی لنک ہے اور اس روڈ کا جو بننے کا بینیفٹ ہے وہ دوسری پرائیوٹ سوسائٹیز کو بھی ہوگا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتھارٹون کو بھی اس کا بینیفٹ ہونا ہے اتھارٹون فیس ٹو کو اور اس کے ساتھ جو ہے سول سٹی کو بھی اس کا بینیفٹ ہوگا اور اس کے ساتھ پھر گرین پارم سوسائٹی ہے اس کو بھی اس کا بینیفٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد جو زیتون لائف سٹائل ہے لیبرٹی لینڈ ہے بحریہ ای 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 یہ جتنی بھی مارٹیپل سوسائٹیز یہاں پہ لاؤنج ہوئی ہیں سب کو اس روڈ کا فائدہ ہوگا مزید انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر مزید تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے کہ الڈی ای سٹی کے اندر جو پرائزز ہیں وہ دوسری پرائیوٹ سوسائٹیز کے حساب سے کتنی پرائزز ہیں کیا اپ ڈیٹس ہیں اور ان کی کیا لوکیشن بنتی ہے تاکہ آپ کو ایک انڈرسٹیننگ ہو جائے گی اگر آپ پرائیوٹ سوسائٹی میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا پروز ان کونز ہیں اور اگر آپ الڈی ای سٹی کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا پروز ان کونز ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اپنی نیکس ویڈیو کے اندر اپ ڈیٹ دیں گے رزید آج کی جو ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ستلوج روڈ لنک ہونے جا رہا ہے اس سے ریلیٹڈ جو بلوکس ہیں اقبال سیکٹر کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا اور جنا سیکٹر کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا انشاءاللہ اسی طرح کی اپ ڈیٹ کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی آپ پریس کر لیں تاکہ آپ کو نا ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی مل جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کی الڈی اے سٹی سے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن ملتی رہے گی مزید آپ ہمیں اپنے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو اپنی ویڈیوز کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کون سے پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں آپ انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے لاس میں اپنے ہوس محمد زبیر راجپود کو اجازت دیں السلام علیکم اللہ حافظ